کچھ لوگ یزید کو اپنا کہہ رہے ہیں تو ان کے جو چالاک ہے نہ وہ کہہ رہے ہیں بدبخت یہ کیا کر رہا ہے کیا پوری ٹیم کو پکڑوانا چاہتا ہے جاعت رسولنا ربنا فی الحق وعالی التیبین التاہرین المعصومین المظلومین الذین عظب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطھیرا محمد اللہ الرحمن وَلَا نَقُلَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ الْا يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا سَوَاعٌ اِمَامُ الْحُدَى وَإِمَامُ الرَّدَى وَوَلِيُّ النَّبِي وَعْدُو وَالنَّبِي صلوات بھیجے محمد وعالی محمد وعالی مزرگان محترم ودوستان عزیز آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے یہ الفاظ نحج البلاغہ کی زینت ہیں مجالس کے سلسلے کا جو عنوان ہے اکیس سفر سے اٹھائیس سفر تک جو مناسبتیں رہتی ہیں ذکر تو انتیس سفر تک ہے لیکن چونکہ ہم ایامِ اعزا میں کئی اشروں سے گزرتے ہیں پہلا اشرہ شہداءِ کربلہ علیہ السلام سے مخصوص ہو جاتا ہے پھر گیاروی محرم سے عصیروں کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن درمیان میں پچیس محرم کے آس پاس بالخصوص اکیس سے پچیس محرم تک ہم چوتھے امام امامِ زین العبدین علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ تر گفتگو کرتے ہیں اور پھر چھبیس محرم سے یا چھبیس سے نہیں تو پہلی سفر سے عشرِ زینبی یا پھر شام میں ہونے والے واقعات گفتگو کا مرکز اور محور رہتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ عربعین تک جاری رہتا ہے جس کو گزار کر ہم آئے ہیں لیکن اکیس سفر سے ہر خطیب ہر ذاکر اپنے بیان میں زیادہ تر مرکز اور محور دو شخصیتوں کو قرار دیتا ہے ایک آلِ محمد علیہ السلام کے گھر کے سید و سردار یعنی پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جن کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت 28 سفر اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن سبز قبع حسن مشتبع علیہ السلام یعنی ذہنی طور پر آپ لوگ بھی اس تذکرے کے لیے آمادہ ہوں گے میں نے اسی مناسبت سے ایسے الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے کہ جہاں نبوت کا بھی ذکر ہو جائے امامت کا بھی تذکرہ ہو جائے ارشاد ہو رہا ہے مولا متقیان غالب مطلوب طالب حضرت علی ابن ابی طالب علی السلام کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے بظاہر دو چھوٹے سے جملے لیکن اپنے اندر اتنی گہرائی اتنی گیرائی اتنی وسط لیے ہوئے ہیں صاحبہ نے فہم تشریف فرما ہے مولانا کیادری میرے لئے بائی سے شرف ہے کہ مسلسل گفتگو بھی اگر کی جائے کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے دیکھئے یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ آپ اچھوں کی تعریف کریں بروں کو کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر اس کہنے پر آپ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ تو خود وہی کام کر رہے ہیں جس سے مجھے منع کر رہے ہیں ایک سلوات پہ محمد محمد کر ہم بروں کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں مجھے برا کہے کرے ایک سلوات پہ محمد 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 تو بعض نعرے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیے تو خود آدمی اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے لیکن اگر آدمی اپنی ناقص رائے کو میار نہ بنائے بلکہ کسی کامل کو میار بنا لے اور یا کاملوں کے خالق کو میار بنا لے تو مسئلہ ایک منٹ میں حل ہو جائے یہاں تو زبان پر بھی قابو نہیں ہے ہم پھول کھلاتے ہیں آٹا پسواتے ہیں لبے دریہ کے کنارے جہاں زبان کا یہ عالم ہو کہ کلی کی جگہ پھول کھل رہے ہو گے ہوں کی جگہ آٹا پس رہا ہو اور لبے کے بعد پھر کنارہ بھی آ رہا ہو تو ہم جائیسوں کو آپ پکل کر کیا کریں گے بات کرنا ہے تو اس خالق کی جو ارحم الرحمین ہے جو کہتا ہے کہ ہم ماں سے زیادہ تمہیں عزیز رکھتے ہیں لیکن اس نے اپنے کلام میں جہاں آدم کی گفتگو کی وہاں ابلیس کا تذکرہ کیا جہاں موسیٰ کی بات کی وہاں فرون کا ذکر کیا جہاں ابراہیم کی بات کہی وہاں نمرود کی بات کی تو ہم جیسوس سے مطالبہ کرنے والے کہ اچھو کی بات کیجئے کسی اور کو کچھ کہنے کی کی ضرورت ہے تو ہم قرآن کی کتنی آیتوں کو چھوڑ دے کہ آپ نکمئن ہو جائیں سلوات دیجئے محمد والے محمد پر اور ابھی میں دیکھئے میں نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھئے اگر اپنے میار سماعت کو واقعا بڑھانا ہے تو موقع فراہم ہے علامہ رشید ترابی مرہوم کی تقاریر مسلسل اپلوڈ ہو رہی ہیں تاریخ کی مناسبتوں سے اپلوڈ ہو رہی ہیں ان کو آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میار خطابت کیا ہوتا ہے اور پھر اس خطیب کا دائرہ کہاں تک تھا تو ابھی چلتے چلتے ان کی تقریر ابھی اپلوڈ کی گئی انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں صحیح مسلم جیسی کتاب میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے تو پیغمبر نے کہا اب ایک فن نار یعنی یہ دور جاہلیت کے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کلمہ پوہے ہوگا نہ پوہے ہوگا یہ بھی ایک پوری بحث ہے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ماد اللہ کہ میں کہ رہا ہوں تو پیغمبر نے اس کی تسلی کے لئے کہا کہ تمہارا ہی باپ نہیں میرا باپ بھی بھی توجہ کیجئے گا تو اگر یہی حسن اخلاق ہے یعنی یہاں تفسرہ اس حدیث ہوا تو پیغمبر اس میں اتنے اخلاق والے تھے کہ اس کی تسلی کے لئے یہ کام کیا تو بھئیہ ہم اتنے اخلاق والے نہیں ایک سلوات جائے محمد والے محمد پر اگر اسی نام پر ہم لوگوں کو بلا کر خوش کرنا چاہیں تو معاف کیجئے گا اتنے فراغ دل نہیں ہیں یا نبی کے چچا کو یعنی اگلا کہہ رہا ہے تو ہم اس کی تسلی کے لئے کہیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو نہیں مجلسیں اس لئے نہیں ہیں کہ آبائے پیغمبر کو جہنمی ثابت کیا جائے مجلسیں اس لئے ہیں بتایا جائے کہ جو نور کا امین ہوتا ہے سلوات بے جے محمد وآل محمد سلوات بے جے محمد وآل محمد اس لئے کہ مجلسوں میں اگر یزیدیت اور حسینیت کا فرق نہ بتایا جائے گا ابو جہل ابو لہب اور پیغمبر خاتم کی عظمت کا فرق نہ بیان کیا جائے گا تو پھر بچتا کیا ہے اور پھر یہ ملاوٹ والا معاملہ تو رسالت میں بعد میں آئے گا پہلے تو توحید کو آپ کو سمال نہ پڑے گا یہی ہے نا کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے تو پھر سورہ قلیہ ایوہ کافرون پڑھنا چھو دیجئے اس لیے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ جن خداوں کی عبادت تم کرتے ہو ان کی ہم نہیں کرتے اور جس کی ہم کرتے ہے اس کی تم نہیں کرتے کمپرومائل والا معاملہ نہیں ہے بھئی توجہ کیجئے گا اور پھر آپ کو اگر یہ ہے کہ نہیں اس پر اتنی گفتگو نہیں ہوتی ہے شاہ نے رسالت اتنی نہیں بیان کی جاتی ہے سارا زور تو ذکر علی پر دیا جاتا ہے تو آپ اس میں سلسلے سے کٹے ہوئے ہیں آپ کو بیگراؤنڈ کا علم نہیں ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یقینا دیکھئے مذہبی تاثب سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ دیکھئے نہ ہم تاثب کر ہو نہ روئے نہ ہم تقدیر کر ہو نہ روئے عقلیت کو اکثریت کے درمیان کیسے رہا جاتا ہے اس کا ہنر سیکھیں بھئی توجہ کیجئے گا اور اس کا ہنر یہی ہے کہ اپنے اندر علم فن کا ایسا کمال پیدا کرے میں کیا کہ تاثب کی دیواریں خود بخود گرتی چلی جائیں میں تاثب کا منکر نہیں ہوں لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں حتیب علیمان تہر جر ولی مرحوم نے عجب جملہ کہا تشریف لائیے سلوات بھیجئے محمد والے محمد ایک اور سلوات بھیجئے آپ آپ اس طرف اگر تشریف آپ تو نوجوانوں کو حمد عطا کر رہے ہیں اور یقینا ان جیسے بذرگوں کا اس طرح سے واقعا حمد افضائی کے جوان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹیک لگائے رہے ہیں تو یقینا اس بذرگی کو سلام ایک سلوات بھیجئے محمد والے محمد کر تو میں یہ حرص کر رہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ذکر علی کا فلسفہ بھی تو آپ سمجھ لی جیے کہ ذکر علی پر اتنا زور کیوں ہے اور وہ یہ ہے کہ مذہبی تاثر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن اس کا حل خطیب الیمان طاہر جرولی مرحول میں کہ تاثب کا رونا رونا مسئلہ کا حل نہیں ہے تقدیر کا رونا مسئلہ کا حل نہیں ہے نہیں ہم اپنے اندر علم و فن کا ایسا کمال پیدا کریں یعنی کاہلی ختم کرنے کی کوشش کریں جہالت کو کم کرنے کی کوشش کریں اصل علاج یہ ہے کہ قوم میں نہ کوئی مجاہل رہے نہ کوئی کاہل رہے اس لیے کہ علم و فن کا کمال تو تاثب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے اس طرح سے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے سلوان بیجی محمد وال محمد پر علم و فن کا کمال تاثب کی دیواروں کو گرا دیتا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو آ گئے اس خراب موسم میں اب خراب کہنا بھی ہماری زبان کی مجبوری ہے ورنہ رحمت پروردگار کو میں نے کہا نا کہ جہاں زبان تک درست نہ ہو وہاں عقیدے کی درستگی کی بات کیا کی تو زبان تو درست رہتی نہیں بغور روکے ٹوکے عقیدہ کیسے درست ہوگا سلوات دیجئے محمد وآل محمد پر تو ماشاءاللہ رسال نال حیدری نال محمد بلن نال سلوات درست دو مجلسیں پہننا ہے اس لئے آج کی پوری مجلس اگر تمہید میں بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اب یہ کہ کل آنے والا کہے کہ کیا پہننے لگے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ دو گھنٹے کی مجلس سمجھ دو قسطوں میں ہو رہی ہے سلوات محمد والے محمد پہ تو دیکھئے اب پھر وعیباس سے بات نکلتی ہے کوویڈ نائنٹین کا دور ہے احتیاط ہم لوگوں نے ترک کر دی ہے تقریبا اور خدا کرے کہ تیسری لہر جس کی بات ہو رہی تھی وہ کبھی نہ آئے لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضہ برقرار رکھئے اور ساری چیزوں پر نظر رکھئے اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ لوگ دولت پر حسد کرتے ہیں اگر حسد ہی کرنا ہے تو صحت پہ کرو نہیں یہ مولا کائنات کے جملے کا مفہوم ہے اس لیے کہ دولت تو منتقل کی جا سکتی ہے صحت منتقل نہیں کی جا سکتی اگر رش کرنا ہے اگر کسی ایک دیکھنا ہے کہ وہ کیوں بڑا ہے تو دولت پر نہیں صحت پر جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے دولت تو جائز اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے بڑا نکتہ ہے اس میں توجہ اگر رش کرنا ہے تو آدمی رش کرے تو صحت کے اوپر رائع سی بات ہے کہ ہم سب پوری طرح سے آگا ہیں متوجہ ہیں اور ہمیں بہت سے جنازے بھی اٹھائیں ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں قریب دور کے کسی نہ کسی عزیز کو کھویا نہ ہو تو صحت کے بارے میں ہم بلکل متوجہ ہیں خدا وندع عالم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے آپ اچھے رہیں آپ آباد رہیں لیکن انسان کا ساتھ ہے چولی دامن کا صحت و مرس کا آپ مجھے بتائیں ساری احتیاط کے بعد نہیں کی اگر ساری احتیاط کے بعد بھی کسی بھی مرض میں کوئی ہو جائے گی رفتار تو آپ اچھا ڈاکٹر ڈھونتے ہیں کہ ڈاکٹر کا مذہب پوچھتے ہیں دیکھئے تاثب تو میں منکر نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اچھا ڈاکٹر چاہیے ویسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک دورے کو کوئی کچھ کہے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو بجو ہماریہ گا لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو کمال علم نے تاثب کی دیواروں کو گرایا کے نہیں دیکھ دیکھئے اختلاف بہت بری چیز ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے مولا کائنات نے کہا کہ صلاح و ذات البین افضل من عام مت السلام و السلام آپس کا میل ملا برسو کے نماز روزے سے بہتر ہے دیکھئے اردو ترجمہ میں جا کر دیکھئے گا تو آپ کو کچھ ذرا سا الجنس ہوسکتا ہو لیکن ہم جیسے طالب علم جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو بات نکل آتی ہے یہاں صلاح و ذات البین افضل من عام مت یا عام کا ترجمہ اردو والوں نے جنرل کر دیا جی جی سارے ترجمہ جا کر دیکھئے گا کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ سب نے عام کا ترجمہ جنرل کر دیا عام کا مطلب عام لے لیکن جب میں نے فارسی ترجمہ کو دیکھا تو پتا چلا یہ عام کا مطلب یہاں جنرل نہیں ہے بلکہ سال ہے اور ایک لفظ میں نے کہا زبان پر میں اسی بار بات کروں عام نماز روزے سے بہتر ہے لیکن اگر وہ کہ آپس کا میل ملا برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے یہ ہے اتحاب یہ ہے اتفاق کسی کو اس ترجمہ میں نماز کی توہین کا احساس تو نہیں ہوا ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ ارے میں نے ترجمہ کیا آپس کا میل ملا برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ آپس کے اتحاب کو نماز سے بڑھا دیا ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ ارمائیے یعنی کسی مسئلے میں ہم حساس نہیں ہوتے ادھر عزاداری کا معاملہ آیا اور ہمیں جو ہے معاملہ حراب لگنے لگتا ہے نہیں عزیز آنم محترم ہر عبادت کی اپنی اہمیت ہے ہر عبادت کی اپنی شان ہے ہر عبادت کا اپنا مرتبہ ہے اور رتبہ ہے اس پس منظر میں دیکھنا چاہئے کہ آپس کا میل ملا برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے یہ جملہ اس لیے نہیں ہے کہ نماز غیر اہم ہو جائے یہ جملہ اس لیے جب چھٹے ایمان کی حدیث پڑھی جائے کہ منبقہ اور اب کا اور طباقہ علل حسین وجبت لہ الجنہ جو روئے یا رولائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہے تو اس وقت بھی آپ کو اور عبادتوں سے تقابل کا خیال نہ آئے بلکہ آپ کے ذہن میں آنا چاہئے یہ کسی عبادت کو ہلکہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ گریہ برحسین کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے سلوات دیج محمد وآل محمد سلوات دیج محمد وآل محمد تک توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یعنی ہمیں اور پھر اگر آپ کو اس بات پر مسئلہ ہے کہ ان جیسی حدیثوں نے قوم کو بے عمل بنا دیا تو آپ چھٹے امام سے زیادہ ذمہ دار نہ بنیے اور پھر وہ بات کیا جو نامکمل رہے کون ہے بتائیں آپ جو سورہ وشمس کے میار پہ کھرا اترے میں کہاں جا رہا ہوں پہی چھے قسمیں کھانے کے بعد ہے نا سورہ وشمس میں قدف لہا منزکاہا فلا اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا سلوان بے جائیے مولا نے حضرت شب جائیے باوازِ بلن نہ رہے سلوان باوازِ بلن نہ رہے سلوان بھئی والشمس ودوہا والقمر حضرت اللہ والنہار یہ چھے قسمیں کھانے کے بعد وہ نفسیوں ساتھوی قسم ہے نفس انسانی کی اور میار کامیابی کیا ہے قدف لہا منزکاہا وقت خوابا فلا اس نے پائی جس نے اس نفس کو داغدار نہیں بنایا اس پہمانے پہ تول لیا جائے سب کو بھئی میں کیا اگر ہوں توجہ فرمائیے گا تو ہے کوئی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ بالو ہونے سے لے کر مرتے وقت تک اس نے کسی گناہ سے اپنے نفس کو آلودہ نہیں کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ اکمائیے گا تو کیا اس آیت کے پہمانے میں سب کو جہنمی بنا دوں تو پھر ہمیں اور نام نحات اخباریوں میں فرق کیا ہوا دیکھئے میں اخباری کا لف نہیں نام نحات کہہ رہا ہوں سلوات حدیث کو سنیے سنیے کہ میں کہہ رہا ہوں یعنی جو صرف حدیثوں سے حکم خدا لے انہیں اخباری کہا جاتا ہے لیکن یہ اخباری بھی نہیں یہ تو نام نحات ہیں سلوات دے محمد محمد آپ کو پتا بھی تو ہو کہ مسئلہ کیا ہے بیک گراؤن کیا ہے تو آپ ان کی ذرا سے نہ بنیے کہ ایک حدیث لے لی اور حکم سنانے لگے آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ سب کو جہنمی بنا دیا یہ نہ کیا تو یہ ہوگا یہ نہ تو کتنے لوگ وہ شمس کے پیمانے پر اتریں گے مجھے بتائیے آپ قد افلاح منزکہ کے پیمانے پر اگر ہاتھ اٹھوا لیا جائے تو کیا مجلس اسی لیے ہے کہ سب کو جہنمی بنایا جائے اورے میں کیا کہ نہ توجہ کیے گا بھئی قرآن نے اگر ایک طرف یہ کہا ہے قد افلاح منزکہ تو ہمارا خالق ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے سئی اور کوشش کرنے کے بعد اکثریت اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچا نہیں سکتی جبیت جنہ کے خدوے میں اس آیت کو امید افضاء بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی توجہ کیجئے گا وہ قد افلاح ہے آیت کو آیت سے ملائی یہاں کہاں گا رہا ہے میرے حبیب ان اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یخفر الظنوب جمعی بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ہے کوئی مسلح قوم اس لیے کہ جمعی یہ مجھ جیسا ادنا قطیب نہیں خالق کائنات کہہ رہا ہے اللہ یخفر الظنوب جمعی کہہ دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہے کسی محمد جو اٹھ کر کہے کہ ارے صاحب ایسے ہی آئے تو نے تو قوم کو بے عمل بنا دیا ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ مائیہ گا نہیں کوئی نہیں کہے گا اس لیے کہ یہ آیت اس لیے نہیں ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ تم بے عمل بنتے چلے جاؤ بلکہ یہ آیت اس لیے ہے تاکہ پروردگار کی رحمت کی وسط کا اندازہ لگے سلوات دے جی محمد محال باواز بلند نہ رہے سلوات بے جی اللہ اگر کہ دے ان اللہ یقفر الظنوب جمعیہ تو کیا کوئی بدبخت یہ نتیجہ نکالے گا کہ اب ہم خود گناہ کریں نہیں وہ انصاف نہیں ہوگا خدا کی رحمت کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیں کوشش اور صحیح کرتے رہنا چاہ یہ اور یہ کہہ کر کے اپنے شانوں کو ہلکہ نہیں کرنا چاہیے کہ ارے وہ اماموں کا درجہ ہے ہم متقی کہا بن سکتے ہیں نہیں مولا کائنات نے کہا کہ اِنَّا اَخْزَلْقَلِيل خَيْرٌ مِن تَرْقِ الْكَفِیر تھوڑے کا لے لینا سب کا چھوڑ دینے سے بہتر ہے سلوات پر محمد والے محمد پر تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے کو درست اور صحیح کرنے کی کوشش کریں لیکن فلسفے کو سمجھے بغیر توجہ مائیہ گا تو میں یہاں تک آپ کو کہاں سے لے کر آیا تھا کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ آن لائن مجلسوں کا ویسے تو بہت سے فائدہ ہیں لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی حاضر غائب ہو جاتے ہیں ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ یہاں بیٹھ کہ آدمی اپنی سوچ بھول جائے اور خطیب کی فکر سے متصل ہو جائے تو اگر آپ کو دس منٹ پہلے کا سلسلہ نہیں یاد ہے تو یاد کیے گا یہ آپ کی سماعت کی کمی نہیں ہے مجھ جیسے خطیب کے بیان کی کمی ہے اس لیے کہ یہ بے عدبی ہوگی اگر میں یہ بابا جب لن سلوات دیکھئے تو میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا تھا سلا حضرت البین سے کہ آپ اس کا میل ملا برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے لیکن سب کچھ کر کے بھی اختلاف سے ہم بچ کہاں پاتے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں اور اگر پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہیں اور سمجھیں گے بھی تو الٹا سمجھیں گے ترجمے جملے یاد رکھئے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے سورہ یوسف پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں گے پڑھیں گے تو سمجھیں گے اور سمجھیں گے تو یہ کہیں گے کہ رہی صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دہرائی جاتی رہے گی یہی ہوتا ہے نا کیا مطلب اگر ہم نے کسی کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی حسن سلوک کر بھی دیا اور وہ دوسرے گروپ میں چلا گیا وہ دوسرے گروہ میں چلا گیا اس میں ہماری غلط بات کی تائید نہیں کی نہیں توجہ بستی بستی کا یہی عالم ہے کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر جس کے ساتھ ہم نے اس نے سلوک کیا وہ دوسرے گروہ اور لفظ انجمن استعمال کروں گا تو سکتا برا لگ جائے لیکن یہ بازی کا لفظ جو ہے یہ دو مہینے سنائی پرتا پھر خیریت رہتی ہے سلوات دیئے محمد والے محمد پر باوہ بغن نہ رہے سلوات دیئے دیکھئے مسابقت کیجئے مخالفت نہ کیجئے اپنی لکیر کو بڑا کیجئے دوسرے کو چھوٹا کر کے بڑا نہ بنیے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو غلط سمجھیں گے کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کا ساتھ دیا ہم نے تو انہ ویزا نکلوا کے بلوایا اور یہاں آکر دوسرے گروہ میں جا کر حامل ہو گئے ارے صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دورائی جاتی رہے گی یہ ہوتا ہے کہ نہیں کیا مطلب جیسے برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ غداری کی حالان کہ آپ حضرت یوسف نہیں آئے لیکن پھر بھی کہا یہی جاتا ہے یہ قرآن کا غلط استعمال ہوئے یعنی سورہ یوسف کا غلط استعمال ہے کہ ارے صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دوہائی جاتی رہے گی حالان کہ سورہ یوسف کا یہ پیغام ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا بلکہ سورہ یوسف کا پیغام تو یہ ہے کہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تمام برائیوں کے بعد جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا اللہ سلوات دے محمد رہا محمد شکوے نہ کیجئے شکایتیں نہ کیجئے اگر آپ کو نمونہ بنانا ہے تو یہ دیکھ ان کے بھائیوں سے بڑا مجرم کون ہوگا جنہوں نے ان کو کوئے میں ڈال دیا اور بقول خطیب اکبر اتنے زیادہ محبت شفاق اور مغفرت کے منکر بھی نہ بنیے ورنہ آپ کے عمال اب یہ ہمارا اپنا مزاج ہے میں جس انداز سے مئلس پہ ہوں اس لیے کہ سوچنے کے طریقے ہیں اس شخص کو شفاق نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے آپ یہ حدیث نماز کے فیور میں استعمال کر رہے ہیں لفظ نماز آیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے منطوق ایک ہوتا ہے مفہوم بھئی توجہ اسی حدیث میں اگر ایک طرف اہمیت نماز چھپی ہے تو دوسری طرف اہمیت محبت بھی چھپی ہے لیکن آپ کہیں کہ یہ کہاں ہے نہیں غور تو کیجئے آپ بیٹھ کر کے کہ اس شخص تو ہماری شفاق نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے تو اس کا یہ بھی پیغام ہے کہ بھاری سمجھ کر بھی میرے بغیر نکل نہ ہوگی بھئی سلوات جائے محمد والے محمد پر غور تو کریں نا کہ ہلکا سمجھ سمجھ والا تو شفاق پائے گا ہی نہیں لیکن اس میں یہ بھی تو چھپائے بھاری سمجھ کہ ہمارے سہارے کی ضرورت ہے تمہیں شفاق کے لئے ہمارے در پر آنا پڑے گا عمل کو اپنے دیکھو اور ذرا آئینے میں مو دیکھو اور پھر بتاؤ کہ پانی کیسا تھا لباس کیسا تھا نیت کیسی تھی تو آپ دیگ بھی نہیں پاتے نہیں آپ سورہ یوسف نے تو سورہ یوسف کو مرکز پناہ کر پورا مقتل حسین لکھ دیا خطیب اکبر تابہ سرہ نے عجب جملہ کہا کہ آپ کہتے ہیں گنہگاروں کو بخشا کیسے جائے گا اور یہ جنت میں جوان ہو کر کے کیسے پہنچ جائیں گے سورہ یوسف پڑھ دیگے تو ساری باتیں سمجھ میں آ بیٹے ہیں آپ جو لیخہ سے بلا مجرم کون ہوگا جو نبی جیسے معصوم پر ایسی تومتیں لگائے کہاں بیٹے ہیں آپ اور جس کی وجہ سے جنہیں قید میں جانا پڑے لیکن اتنی بڑی مجرمہ اگر اس میں یوسف کی عصیر ہو کر اگر اس کی معافی ہو سکتی ہے اس کی جوانی پلٹ سکتی ہے تو جوانان جنت کی محبت میں اگر ہمیں پس دیا جائے سلوات دے محمد وآل محمد باواز بلند نعرہ سلوات بیجئے ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیں عزیز آن محمد لیکن میں نے بڑا وقت لے لیا میں نے آج کی مجل استمہید ہے کل نتیجے ہوں گے اور یقینا اس طرح کی بھی گفتگو سن لیا کیجئے لیکن میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سب کچھ کہہ کر بھی اختلاف سے بش تو کوئی نہیں سکتا میں نے اتنی مثالیں دی یہاں واہ ادھر نکلے ہوا کرے بھائی ہوا کرے چچا ہوا کرے خلا ہم تو انا کے گمبد میں گونج گونج کر مر جائیں گے اتمنان والی زندگی نہ جیئیں گے نہ جینے دیں گے ورنہ ایک مفقر نے عجب بات کہی اگر اتمنان دو ہی چیزیں یا وہ آپ کا مجرم ہوگا یا آپ اس کے مجرم ہوں جو آپ کا مجرم ہو اسے فراغ دلی کے ساتھ معاف کر دیجئے اور جس کے آپ مجرم ہو فراغ دلی کے ساتھ توبہ اسے مماظرت کر لیجئے مسئلہ حال ہے لیکن یہ ہوگا کیسے جب تک انا ہے میں کچھ کر رہا تو میں یہ گا جب تک میں ہے میں کتنا وقت آپ کلوں خلاص ہے گفتگو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیکن پھر بھی بچ بچ کوئی نہیں پاتا ہے سگوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں سوتیلوں میں بھی بات ہوتی ہیں اپنوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے غیروں سے بھی بات ہوتی ہے اور اگر یہ بات اختلاف کی عدالتوں تک پہنچ جائے تو آپ انصاف سے بتائیے سارے تاثب کے رونا رونے کے باوجود آپ عدالت میں جا کر اچھا وکیل چاہتے ہیں یا وکیل کا مذہب پوچھ دیں بڑی توجہ بڑی توجہ عزیز آل محطرم میں کیا کہہ رہا ہوں یقینا کون گورنمنٹ ہے کون حکومت ہے کون وزیر آزم ہے کون وزیر آلہ ہے کس کی کوئی بحث نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقدیر کا رونا رونا چھوڑیے اور تاثب کا رونا چھوڑیے بلکہ اپنے اندر علم و فضل کا ایسا کمال پیدا کیجئے کہ تاثب کی دیواریں خود بہ گرتی چلی جائیں نہ جاہل رہیے نہ کائل رہیے اور علم تو ان کے کمال کی بات ہے نا یاد رکھ گا ٹھیک ہے علی کو تاثب دے عہدہ نہیں دیا لیکن یہ میرے مولا کے علم کا کمال تھا کہ اپنے بھی در علی پڑاتے تھے غیر بھی در علی پڑاتے تھے سلوات دے یہ محمد و عالمان بابا بلند نا سلوات دیکھ توجہ فرمائے عزیز آن محترم کہ ہم اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھی اپنی غلطیوں کا ایک آنڈ بھی تاثب کے کھاتے میں نہ ڈالیں میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا آپ تو مطمئن ہو کر رہنا سیکھئے پہلے تو دیکھئے کہ ہم نے کیا کمیاں کی ہیں ہم یہاں یقیناً ہوتا ہے تاثب لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اب چھوٹی داری بھی وہاں نہیں چل رہی ہے جی جی ہوزانہ تاظہ نئے نئے احکامات آ رہے ہیں تو یہ بیچارے کون ہیں یہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں اور یاد رکھئے گا غامدی صاحب ہیں ایک انہوں نے شام کے حاکم کی حکومت کا معاملہ بھی قہر غلبے سے جا کر کے ہمیں پتا ہے کہ آپ نے میعار خلافت کو اتنا جرایا اجمع استخلاف شورا قہر غلبہ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے وہ قہر غلبے کا اور حسین نے کہا اسی قہر غلبے کا علاج ہے انکار بھائی توجہ دیکھئے میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی تھی پھر ایک مرتبہ کہ مولا کائنات نے کہا کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے آج کی گفتگو تقریبا 45 منٹ کی میں نے کے مجھے شروع کیا ہے سوہ نو پہ بتائی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا سلوات بے آپ محمد وآل محمد پر دیکھ رہے ہیں آپ تقریبا 45 منٹ ہو گئے اگر آپ اسی طرح سے سنیے گا تو 60 منٹ پر دیں گے اور اگر واہ واہ کریں گے تو ایک گھنٹہ پر دیں سلوات بے محمد وآل محمد بابا بلند نہ رہے سلوات بے جئے تو ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے اور یاد رکھئے گا ہدایت گائیڈنس رہنمائی دکھائی دینے والی چیز کی آسان جو منزل نظر آئے اس کا پتہ بتانا آسان ہے لیکن جو چیز نظر نہ آئے تو دین کا معاملہ غیب کا ہے اور آپ کو غیب سے ہے دشمنی غیب پہ عقیدہ جو رکھتا نہیں غافل غیب پہ عقیدہ جو رکھتا نہیں غافل غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے بڑی تو معاملہ غیب کا ہے اس لیے ہدایت کے راستے پر رہنا آسان نہیں تین چار منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں پھر مسائب ہیں ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہدایت کے راستے پر رہنا آسان نہیں اگر آسان ہوتا نہ تو قرآن مجید کے ایک سو چودہ سوروں میں سے سورہ حمد ہی کو پانچ نمازوں میں دس دفاع پہنے واجب نہ ہوتا میں کہا سے میں نے گریس کیا ہے توجہ کیجئے دیکھئے وہ لوگ جو ہم پر دباؤ بناتے ہیں کہ سب تو برابر مانو اور میں کہہ چکا ہوں یہاں برابر سب نہیں ارے آپ اچھے اور بروں کو برابر بنانا چاہ رہے ہیں اور مولا کائنات میں اعلان کر دیا ہدایت کا امام اور گمرہی کا امام برابر نہیں نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ارے دو مختلف سنتوں میں چلنے وانوں کو آپ برابر کہہ رہے ہیں یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں جب قرآن مجید کے ایک سو چودہ سورے برابر نہیں ارے میں کہا جاؤں ارے میں کہا جاؤں بھئی اگر سارے سورے برابر ہوتے تو آپ کو نماز میں سوروں کے پڑھنے کا اختیار ہوتا بھئی تو بچوں کیجئے ایک دفعہ نہیں وہ اور سوروں میں نہیں ہے اور ابھی میں جناب یوسف کی بات کر آ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بز میں نبی میں بیٹنے والوں کو سب کو برابر مانو وہاں ایک نبی کے سلم سے پیدا ہونے والے جب بارہ بیٹے برابر نہیں ہیں ارے سلوات دیں یہ محمد والے محمد پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جناب یوسف کے سارے بھائی سلب جناب یعقوب سے ہیں کہ نہیں لیکن سب برابر نہیں جب ایک نبی کے سلب سے آنے والے سب برابر نہیں میں دیکھئے مصبت رخ سے بات کی ہے کہ جب ایک سو چودہ سوروں میں ایک ہی سورہ آپ کو پڑھنا ہے وہ کیا ہے کہ سب کچھ کہنے کے بعد اہدن سرات المستقیم قروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کیونکہ منزل دکھائی نہ دینے والی ہے اور کوئی بھی بہکانے والا آکر آپ کے عقیدے کو ڈعویٰ ڈول کر سکتا ہے اس لیے ہوشیار بھی رہنا آگا بھی رہنا مرض آنے سے پہلے ویکسینیشن سزائل کے ذریعے سے کرواتے بھی رہنا نہیں توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں ورنہ کون آ کر کے کیا بات کہ جائے تو یاد رکھئے گا اہدنس سرات المستقیم اہدنس سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ پروردگار کوئی چوراہ تو ہے نہیں جی ٹی روٹ کا کہ ہم اس کو پکڑ کے پھر منزل تک پہنچ جائیں یہ تو نظر نہ آنے والا راستہ ہے چوراہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ذرا بتا تو دے کہ چلے کس طرح کہا ہم پتا بھی بتائیں گے اہدنس سرات المستقیم سرات اللزین ان امت ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا تو دنیا میں کس کو کیا مل رہا ہے پتا ہی نہیں امتحان ہے عزار ہے نعمت ہے لیکن اصل حیصلہ تو آخرت میں ہوگا چھوڑو یہاں کے اماموں کو چھوڑو یہاں کے سرداروں کو جن کی سرداری جنت کی کنفرد ہو انہی کو پیمانہ بنا لو جن کی رہبری جن کی سرداری اور سارے مسلمان فرقوں میں جا کر پوچھئے پتا ہو یا نہ پتا ہو جمعے کے حدوے میں جو صلاة و سلام ہے ولو یہ کہ نظرانداز کر دیا جائے لیکن اب تو غنیمت یہ ہے کہ علامہ سلمان نجوی جیسے عالم نے وضاحت کر دی کہ اے حسن حسین سے دشمنی رکھ رکھ کر بنی امیہ کی موافقت کرنے والوں ذرا تو شرم کرو جن کو جنت کا سردار مان رہو ہو بھئی توجہ کیجئے گا یہ تو کہے نا کہ آپ کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم دوسرا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن حسن حسین جو آنا نے جنت کے سربار ہے تو جن کی سرداری جنت تک کنفرم ہو توجہ کیجئے گا اب تمہیں کیا دکت ہے کون گمراہ ہے کون بے دین ہے جس کی سرداری جنت کی ہے اسی کو پیمانہ بنا لو کہ جو جو جب جب جہاں جہاں ان سرداروں کے مقابلے میں آ جائے سلوات محمد وآل محمد مسئلہ حل ہوا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک طرف مان گئے کہ وہ جوانان جنت کے سردار رہے اور پھر ان کے مقابلے پر آنے والوں کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشا ہے تو کس جنت میں آپ رہنا چاہتے ہیں مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے اور پھر اس میں انصاف ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یزید کو تو پکر لیا آپ نے احمد نے بھی جو باتیں کی ہیں اس میں آدمی فستہ ضرور ہے گمرہ آدمی خطب الیمان طاہر جرل علی مرہوم کا یہ جملہ ہے کہ امام حسین کو سب مانتے ہیں کہ امام حسین کو سب مانتے نہیں یزید کو سب مان نہیں سکتے اس لیے کہ کالا مال اسی وقت تک مالک کا ہوتا ہے یا اسی وقت تک کالے مال کو مالک اپنا کہتا جب تک وہ پکڑا نہ جائے بھئی توجہ کیجئے گا ورنہ پکڑے جانے پر مال کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو فورا کہتا ہے نہیں نہیں میرا نہیں اور کبھی کوئی نادان جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یزید کو اپنا کہہ رہے ہیں تو ان کے جو چالاک ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں بدبخت یہ کیا کر رہا ہے کیا پوری ٹیم کو پکڑوانا چاہتا ہے سلوات دیجئے محمد وآل محمد پر یہ کیا پہ خوفی کر رہا ہے پورا کہہ نہیں میرا نہیں میرا نہیں نہیں کالا مال جب تک پکڑا نہیں جاتا تب تک آدمی کہتا میرا جہاں پکڑا گیا مال کتنا ایک قیمتی کیوں نہ ہو میرا نہیں میرا نہیں لیکن خطیب الیمان نے کہا یہاں حسین اکیلے نہیں ہے حسن کے ساتھ ہیں ارے میں کچھ کہہ رہا توجہ آئیے گا یہاں اکیلے نہیں آئے الحسن والحسین ساتھ نے جرا ہوا ارے میں کہا جاؤں توجہ رہا یہ گا تو جو رتبہ حسن کا وہی حسین کا تو جو انجام ایک بھائی کے قاتل تو وہی انجام دو بھائی کے قاتل سلوہ بیز محمد محمد ماشاءاللہ کیا اللہ کیوں بتانے لیگاتے آپ کی جو جن جنت کے سردار کا جو دوسرا سردار ہے اس کا قاتل کون ہے اس سے اظہار بیزاری کیوں نہیں اس سے قطع تعلقی کیوں نہیں اسی سے پتا چلا کہ یزید کے لیے بھی نرم گوشا ہے پکڑ گیا تو آپ کا رہ میرا نہیں اور اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے بس عزیزان محترم یاد رکھیے گا یقینا دورانیہ کم ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہم جس طرح تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ بات یاد رکھئے گا کل یوم ناشورہ نعرہ ہے حدیث نہیں اس لیے کہ امام حسن نے نص موجود ہے لا یومہ کا یومک یا عبا عبداللہ کہ عبا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں ہے لا یومہ کا یومک یا عبا عبداللہ اور آپ تو ضائع سے بات ہے کہ مسائب سن کر ترب جانے والوں میں ہیں آپ لیکن مجھ جیسے طالب علم سے ایک تصور ہے بس دیکھئے میں نے ابھی حسن سلوک پر بات کی حسن سلوک غیروں کے ساتھ ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ سلے رحم ہوتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ وہ اچھا ہے یا برا رشتے کا پاس و لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور یاد رکھیے گا اگر آپ کو اور ہمیں اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے کہ ہم کتنے شریف ہیں تو یہ دیکھئے کہ ہم رشتوں کو کتنا نبھا رہے ہیں جو رشتوں کو جتنا نبھائے وہ اتنا بلا شریف ہے اور جو رشتوں کو جتنا نظر انداز کرے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا توجہ فرمائیے گا تو آل محمد بھی نور ہوتے ہوئے پیکرے بشری میں آئے پیکرے بشری میں آئے تو رشتوں کے حسار میں آئے تو نبھاتے سب ہیں لیکن کمیوں کی وجہ سے پورے نہیں اترتے لیکن اگر معصوم رشتوں کے حسار میں آیا ہے تو وہ جتنا رشتوں کو نبھائے گا توجہ فرمائیے گا وہاں رشتوں کا تقدس جو ملے گا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یقیناً بیٹے سب کے جاتے ہیں لیکن جب حسین کا بیٹا گیا کہا تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خواہ علی اکبر مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا اور اسی لیے اس سے نتیجہ نکال کچھ لوگوں نے تصوراتی مسائب سہی کہا جب لاش اکبر خیمے میں پہنچی تو سب آئے ماں نہیں آئی کہا لیلہ کہاں ہیں فزہ گئی دیکھا جناب لیلہ ایک خیمے میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کہا بی بی آپ نہیں آئیں کہا فزہ ہمیں خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اگر امام معصوم بیٹے کی جدائی پر کہہ سکتا ہے تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک تو اگر ماں یہ کہے کہ ہمیں خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے تو کوئی مقام تاجب نہیں ہے میں نے پورے منظر کو ادھر کیا ہے تاکہ سینے اکبر میں لگنے والے نیزے کی یعنی آپ کو اپنے دلوں میں محسوس ہو اور آپ کے آسو رومال زہرہ میں جگہ پائیں ہاں بھائی کے مرنے پر تصور ہے بس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس نے نہیں سنا یہ جملہ کہ جناب عباس کے گزرنے پر مولا حسین نے کہا آئے میری کمر ٹوٹ گئی یہ ہے بھائی اللہ اکبر کس کا بھائی دنیا سے نہیں جاتا لیکن جب کاملو اکمل کا بھائی جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی تمام ہو رہی ہے مجلس آپ کو تشنگی کا احساس ہو سکتا ہے ہو لیکن میں چاہوں گا کہ آپ گھر بھی جا کر سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں عباس قوم ہیں حسین کے بولیے بولیے بھائی ہے نا بڑے کے چھوٹے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس حسین پر یہ اثر چھوٹے بھائی کے جانے پر ہے ارے میں کیا از کر رہا ہوں تو اب جو ہمائیے گا بس بات تو مکمل ہو گئی جس کی کمر ابباس کے مرنے پر ٹوٹ گئی اعلان کر رہا ہے ذرا سوچو اس لیے کہ ابباس سب کچھ ہیں لیکن بارہ اور چودہ میں نہیں ہیں تو جس ابباس کے گزرنے پر حسین کہہ رہے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی کہ آپ سوچ سکتے ہیں جب اس کا بڑا پھائی دنیا سے گیا ہوگا تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی ہاں آزادارو تقریب مطلب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قیفیت مقتل سے گزرتے ہوئے سید سجاد کی ہوئی تھی نا اور جناب زینب نے کہا تھا میرے لال اپنے کو سمحلو میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں کاپوپی اممہ آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک امام جاتا ہے تو دوسرے امام پر یہی اثر ہوتا ہے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو توجہ کیجئے گا جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سمحلو یعنی یہ عالم تھا گویا کہ چوتھے امام دنیا سے گزر جائیں ہاں آزادارو تو جو قیفیت لاش حسین پر سید سجاد کی تھی وہی قیفیت امام حسن کے جگر کے بہتر ٹکڑے جب تشت میں آ رہے تھے اللہ اکبر تو اب بڑا بھائی جا رہا ہے حسین پر کیا گزر رہی ہے آپ سوچ سکتے ہیں تصور نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ امام ہے اللہ اکبر جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اس طرح سے اپنی مسئیبت میں غمزدہ دیکھا ایک مرتبہ کہا لا یومہ کا یوم ہے یا عبا عبداللہ اے عبا عبداللہ آپ جگر کے بہتر ٹکڑے دیکھ پر ترپ رہے ہیں لیکن اے عبا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں ہے آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے اس لیے کہ آپ تو جگر کے بہتر ٹکڑے دیکھ کر کے ترپ رہے ہیں لیکن کربلا میں آپ کو ایک دو پہر میں تین دن کا بھوکا پیاسا رہ کر ناشے اٹھانے پڑیں گے جزاکم ربکم ہاں عزادارو آگئی وہ منزل ایک جملہ کھنیے اور مجلس تمام ہے عزادارو یاد رکھئے گا امامت تسلسل کا نام ہے امامت کانٹی نیوٹی کا نام ہے میں نے کہا ایک کو دوسرے سے مربوط کر کے دیکھنا پڑے گا اور حسین کربلا میں جو کر رہے ہیں اگر یہاں جناب قاسم ہوتے تو وہی امام حسن ہوتے تو وہی کام امام حسن بھی کرتے وہ پیسا ہے موقع ایسا ہے ورنہ امام حسن نے جب امام حسین کو تسلی دی ہے وہی تو وہ موقع جب یتیم کو بلا کر بازو پر تعویز باندھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میرے لال کربلا میں میں تو نہ ہوں گا لیکن جب میرا دھائی حسین اللہ اکبر نرغے آدھا میں گھرے تو تم اس کی مدد کرنا چلیے چلیے نسائب میں بھی کچھ جملے اور مجلس تمام اور وہ یہ اے مسلسل مجلسیں سننے والوں مجھے اتنا بتاؤ کہ شب آشور میں جب مولا حسین سب کا نام لے رہے تھے تو کیا قاسم کا نام بھی بتا نہیں سکتے تھے کہا نہیں اگر میں قاسم کا نام لیتا تو دنیا کہتی چچا بھتیجے کو دباؤں میں لے کر کے آ گیا کہا نہیں میں سب کا نام تو لوں گا لیکن قاسم کا نام نہ لوں گا تاکہ پتا چلے قاسم حسن کا نمائندہ بن کر حالت اختیار میں کربلا میں آیا ہے اور اے عذابارو یہ کہا ہے اے جناب قاسم سے جب کہا چچا کہ میرا نام نہیں ہے کہا میرے لال یہ بتلاو موت تمہارے نزدیک کیسی ہے کاش حص سے زیادہ چیری ہے ایک مرتبہ اجب جملہ کہا کہا تمہارا نام بھی ہے تمہارے بھائی ازغر کا نام بھی ہے اپنے نام پر تو مطمئن ہو گئے لیکن ازغر کا نام سن کر کے غیرت حاشمی نے اجب سوال کیا کیا عشقیہ خیمے میں آ جائیں گے یہ پردے کا اتنا حیال ہے حسین سمجھ گئے قاسم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہا نہیں نہیں میں جا کر سوال راب کروں گا یعنی تسلیدی دلاسہ دیا آخری جملہ اور وہ یہ صبح آشور آئی ہے اصحاب کے بعد سب جانا چاہ رہے ہیں اس میں قاسم بھی ہیں لیکن ازاداروں آپ کو پتا ہے حسین بنا کر رہے ہیں روک رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھتیجے ہو اپنا باپ یاد آیا وہ شہادت کا منظر یاد آیا جب باپ بازو پر تعویز بان رہا ہے ایک مرتبہ تعویز اللہ ازاداروں مجھے بتاؤ آپ کے بازو پر بندھنے والا تعویز اس میں کوئی نقش ہوتا ہے اس میں کوئی آیت ہوتی ہے لیکن یہ عجب تعویز تھا جس میں کوئی نقش نہیں جس میں کوئی آیت نہیں بلکہ بڑے بھائی کے خط چھوٹے بھائی کے نام تھا کہ بھائیہ میں تو نہ ہوں گا لیکن اگر میرا بیٹا قاسم ہا ازاداروں آخر آخر میں آپ شہادت امام حسن کی تفصیل تو سنیں گے لیکن اس وقت اتنا خنیجیے کہ کربلا میں امام حسن تو نہیں ہیں لیکن ان کا نمائندہ جناب قاسم دوڑے ہوئے گئے چچا کو خد دیا بہت دنوں کے بعد بھائی کی تحیر دیتی روایت کے جن میں یہ ہیں کہ چچا نے بھتیجے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اتنا روئے اتنا روئے کہ غیش آ گیا ازاداروں تم بتاؤ اگر شدت گریہ سے گرمی کی وجہ سے آپ میں کوئی بہت ہو جائے تو پہلا کام پانی کا ٹھیتہ مارتے ہیں ازاداروں کربلا میں چچا اور بھتیجے کو غش آیا ہے لیکن وہاں پانی نہیں ہے آسموں کا نظرانہ وہا حسینہ وہا مظلومہ علا لانت اللہ علا القوم الظالمین سیالم اللذینہ ظلموا ایم قلب ینقلبون علا لانت اللہ علا القوم الظالمین ماتم حسین